بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں ربیو الاول کے حوالے سے میں نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آدات و طیبات کا بیان کر رہا ہوں آئیے پہلی روایت کا ترجمہ سنا رہا ہوں سنانے ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ بیمار کی مریض کی بیمار پوسی فرماتے تھے اور آپ جنازے کے ساتھ بھی جاتے تھے جس سے یہ معلوم ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ کوئی بیمار ہو جاتا احباب میں سے تو ضرور تشریف لے جاتے اور بڑے فضائل اس بیمار پوسی اور عیادت کے بھی آپ نے بیان فرمائے اسی طرح جب کوئی انتقال کر جاتا تو جنازے میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے ایک دوسری روایت جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ جامع ترمیدی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص سے مصافحہ فرماتے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے خود نہ نکالتے تھے یہاں تک کہ وہی اپنا ہاتھ نکال لیتا تھا اور نہ اپنا مو اس کے مو کی طرف سے پھیلتے تھے یہاں تک کہ وہی اپنا مو آپ کی طرف سے پھیل لیتا تھا اور آپ کبھی اپنے پاس بیٹھنے والے کے سامنے اپنے زانوں کو بڑھانے سے بھی اپنے آپ کو روکتے تھے بلکہ سب میں سب کے برابر بیرتے تھے اللہ جل لشانہو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آداتِ طیبہ کوئی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے